موسیقی موسیقی جن کرنٹی زیند میں آپ کا سواگت ایک بار پھر ہم سگرمی لنگر پر پہنچے ہیں موسیقی 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 سگر میل لنگر کے سامنے کسانوں کے لیے لنگر لگایا ہوا ہے اس لنگر پر روٹیوں کی مسین کی زیادہ ضرورت تھی کیونکہ اتوار کے دن ہی آپ پر کافی ہزاروں کی سنکیاں میں کسان آتے ہیں سمالی ساتھیوں جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں یہ اپنا جو لنگر مچھلے تیرہ دسمبر دوزار بیس چے لگا تار چلیا ہوا ہے اور ایک سمیں ہمارا ہی بیچار یہ تھا کہ کوئی دو چاہ دن کی بات ہوگی چاہے پانی پلاتے گے لیکن یہ جس طرح سے دھرکار لگاتار اڑی ہوئی ہے تو اب لگاتار پچھلے آٹھ مہینے سے جائے لنگر جس طرح سے چل رہا ہے آج اس لنگر ہمیں ہزاروں ترے کے ساتھی ہر ترے کے کسان کرمچاری اپنے جو بھومی کا ان کا بہت مہتہ و الگ الگ طرح سے ہے یہاں پہ ہمارے دو درجن کے قریبے ایسے وریشت ساتھی ہیں گزرک کسان ہے ریٹائیڈ کرمچاری ہیں جو لگاتار یہاں پہ سیوا دے رہے ہیں وہ چاہے روٹی کھلانے کا کام ہے اور وہ چاہے بنانے میں بھی آج کوئی برتن ساپ سپائی کا کام بھی لگاتار یہاں کر رہی ہیں اور جیسے جیسے یہاں یہ لنگر کی آو سکتا بڑھ رہی ہے چاہے وہ یہاں یہ دی پریج کی ہم نے آو سکتا محسوس کی تو ہمارے بیچ میں بلویندر چیما جی ہیں انہوں نے اس کی پورتی کی اور اس کے بعد لگاتار جب ہماری لگاتار یہاں پہ کیونکہ بڑھ روٹی بڑھانے کی بڑی ڈککت تھی بشیج کر کے اب جس طرح شپنگ کا کارکرم پنجاب کے ساتھیوں نے کیا ہے بشیج کر سنڈے کے دن کم سے کم پندرہ ہزار کسان اب ڈاؤن کرتے ہیں پنجاب سے ڈلی کے لیے تو کافی مہنت ہے ہمارے ساتھیوں نے کرنی پڑھ کی لیبر بھی کافی خرچ ہوتی تو ہم نے کافی کافی لمبے سمیے سے مہارا پریاس تھا کہ کوئی روٹی بڑھانے کوئی مسین کوئی ساتھی ہمارا اس میں شہیوک کرے الگ الگ ساتھیوں سے ہم نے سمپرک بھی شادہ چیما صاحب نے بھی کہا کہ میں بھی کوشش کرتا ہوں لیکن انہوں نے ایک گردوارے سے مسین یہاں پر کروائی لیکن وہ زیادہ خرچ تھا اس میں اور لیبر بھی زیادہ لگ رہی تھی تو پھر ہمارے ساتھی راکیس خٹکڑ جی ہے ہمارے بیچ میں ہمارے ورشت کسان ساتھی بھرسنگ سرپنچ کے لڑکے انہوں نے پریاست کیا اور وریندر گوگڑیاں جی آج جو ہمارے بیچ میں توچے ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا اور یہ ایک جرورت محسوس کی کہ یہاں پہ واشنوں میں ایک روٹی بنانے کی مشین کیا سکتا ہے تو انہوں نے جیسے ہی سمپرک ساتھی راکیس نے کیا تو انہوں نے بڑی کوشش کر کے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں اس کو اولیبل کروانے کی تو انہوں چاہ دن پہلے یہاں لنگر پہ یہ روٹی بنانے کی مشین جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اولیبل کروائی کامی اچھی روٹیاں مل رہی ہیں اور لیسے ہماری لیور بھی بچے گے اور سمیہ بھی بچے گا اور اچھا کھانا ہم آندول کاری کسانوں کو دینے میں سفل ہوں گے تو میں لنگر کمیٹی کی طرف سے مل رہے ہیں یہاں پہ ہر طرح کی مشین جو میڈم چیما ہے وہ ڈوکٹر ہیں یا کیمپ ہی ہر سنڈے کو یہاں لگاتی ہے ہم ان کا بھی دنیواد کرتے ہیں میں آپ سب ساتھیوں کی طرف سے سب لنگر کمیٹی کی ساتھیوں کی طرف سے آپ سب کا بھی اور پونے ویہندر کو گڑیہ جی کا دنیواد کرتے ہیں کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا اور اس آندولن کو محسوس کیا کیونکہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں ایک سمیں ہوتا ہے جو بڑیاں ہم نے ڈال رکھی تھی اور جو جو آندولن آگے کی طرح بڑھ رہا ہے ایک اب کوئی میاد نہیں ہے ایک اب تک چلے گا الگ الگ ہمارے ساتھیوں کے انومان ہے کہ یہ یو پی کے چناؤں تک ہوگا آئی 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 دو جار چو بچ تک ہوگا اس سے آگے جائے گا بھی کوئی سمجھ شما کس کا انجاز بیس آندولن کے بارے میں کیونکہ اب یہ اکیلہ کسانہ ایک جن آندولن کا روپ ڈارانیشنل کر لیا سبھی جاتیوں کے سبھی دھرموں کے لوگ آدیش آندولن میں سبھی ورگوں کے لوگ ایک طرح سے سنکھٹی فورس کے روپ میں اس میں سامل ہوتے جا رہے ہیں اور جو جو یہ محسوس ہمارے ساتھیوں نے اس کو کیا تو ہم نے یہ چھپر کی بجائے اب اس کو تھوڑا پکا ایک تین لگا کے ہم نے اس کا تھوڑا پربند کیا تاکہ آگے لانے بارش کا بھی ہوگا اس میں بھی ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے کافی مدد کیے ہمارے بیچ میں رامنیواز جی ہیں دھنکھڑی سے یہ پچھلے چیار مہینے سے بڑی میند کر رہے ہیں خود کے گاؤں سے اتوار کے دن جب بڑی حجری ہوتی ہے ہمارے کافی دکت ہوتی تھی چلو آج تو ہمارے پاس روٹی بانے کی مشین چپاٹی بانے کی مشین ہمارے پاس ہے لیکن اپنے گاؤں سے دو منہ آٹھے کی روٹیاں ہر سنڈے کو لے کے آتے ہیں اور ڈیڑھ منہ دو منہ دودھ پچھلے دن تو کافی دکت تھی دودھ کی گاؤں میں بھی اولیبل نہیں جا کسان کے پاس کچھ کے باوجود بھی انہوں نے گاؤں کے اندر پوری پھیری لگا کر کی روٹیاں ہی کتھی کی اور لسی اور دودھ ہر ہم ان کا بھی دھنیواد کرتے ہیں ساتھی دلیل جی ہمارے بیچ میں ہے عبد پر سے یہ بھی لگاتار چطرپال جی ہمارے بیچ میں ہے ریٹائرڈ کرمچاری ہیں لگاتار ہمارے بیچ مکھل باہتے کسان سے باگے جلا کے پردھان ساتھی روت آس بھی جو لگاتار سرواتی دور سے لنگر ہمارے بیچ میں سی آئی ٹو کے منطوروں کے نیتا راجے کے اوپا جائش کامڑ رمیش چندر جی بھی ہے ہمارے بیچ میں نفیسیم کنڈو ہرکا جو لگاتار سروات میں انہوں نے کافی محنت کی اور انہوں نے یہاں ہم نے اس لنگر کو چلانے میں جو بجٹ ہے اس کو تھوڑا بڑھائی رکھنے میں کافی مہتاپون بھومی کا ہے کنڈو صاحب کی ہم نے ستھائی میمبر بنانے کا سروات کیا ہے کوئی ایک ڈھائر کا میمبر ہے کوئی دو ڈھائر کا میمبر ہے تاکہ یہ جو لیبر اور یہ جو یا شیلینڈر کا بھی ایک خرچ ہے میں اس کا وین کرنے در مصابی میں ستھائی رہت کی اس کو مینٹ کروانے میں اور ویشیس کر بجلی کے کرمچاریوں میں بہت بڑا رول ہے اس کو چلانے میں تو میں لنگر کمیکٹی کی طرف سے ہمارے تمام ورشتہ کیوں کی طرف سے کنے ورندر جی کا اور چیما جی کا دھنیواد کرتا ہوں پوری شیطر ہے کہ یہ سہیوک کی لگاتار ہم اپیر کرتے ہیں دھنیواد